اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے آمیر بلوی ٹرکسز معاشر میں خوش شام دید دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سونگ نیم آئی ڈی کیسے کریٹ کر سکتے ہیں جی ہاں دوستوں ویڈیو کو تسلی سے دیکھنا بھگانے کوشش مت کرنا اور دوسرا جہاں سونگ نیم آئی ڈی بن جائے تو وہاں سے آپ نے ویڈیو کو ایکزٹ نہیں کر دینا کیونکہ میں نے اینڈ میں بتایا ہے کہ آپ وہ سونگ نیم کریٹ کیسے کریں گے لکھیں گے پہلے کیسے کیسے پھر وہاں پیسٹ کریں گے وہ میں نے اینڈ میں بتایا ہے ٹھیک ہے دوستوں ویڈیو آج کی تھوڑی بڑی ہے لیکن ویڈیو کو تسلی سے دیکھنا اور سمجھنے کوشش کرنا اور اگر دوستوں آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو یار اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں اپنے دوستوں سے بھی میرا چینل سبسکرائب کروائیں یار اور دوسرا میں نے کافی لوگوں کو آئی ڈی اوپن کر کے دی ہیں کافیوں کو نمبر پر ان کو خود میں نے کانٹیکٹ کر کے ان کو آئی ڈی اوپن کر کے دی ہیں کافیوں نے مجھے فیس بک پر کانٹیکٹ کر کے اپنی آئی ڈی اوپن کروائیں ہیں کافیوں کو میں نے یوٹیوب پر ہی رپلائی کر دیا ہے کہ آپ کی آئی ڈی اوپن ہو گئی ہیں پاسورٹ چینل کر لو تو باقی جو رہتے ہیں ان کی بھی انشاءاللہ میں جلدی آئی ڈی اوپن کر دوں گا ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سونگ نیم آئی ڈی آپ نے کیسے بنانی ہے دوستو تو سونگ نیم آئی ڈی بنانا بہت ہی ایزی ہے بس سمجھنے کی دیر ہے تھوڑی سی آپ کو اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو آپ کو آ جائے گی ویڈیو ویٹرک کیا نام ہے سونگ نیم آئی ڈی بنانا ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے تو میں ایک بات کرتا چلوں کہ کافی لوگ ہیں عجیب و غریب کومنٹ کرتے ہیں کچھ عجیب و غریب کومنٹس کر رہے ہیں تو بھئی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری ان کومنٹس سے جتنی مرضی کرو یار آپ کی کومنٹس مجھے کیا فرق پڑے گا آپ کی کومنٹس سے جو مجھے اس عجیب و غریب کومنٹس کرتے ہیں نا بعد میں وہ جو ہیلپ مانگتے ہیں تو میں ان کو رپلائی تک نہیں کرتا اور نہ ہی میں کروں گا ان کو رپلائی تو جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں چیٹ بھی کرتا ہوں ان کو رپلائی بھی کرتا ہوں ان کی ہیلپ بھی کرتا ہوں آئی ڈیز وغیرہ کے بارے میں جو بھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے ان کو میں ہیلپ کرتا ہوں لیکن جو عجیب و غریب کومنٹ کریں گے ان کو رپلائی بلکل بھی نہیں ملے گا جو کے بعد میں بھی کریں ہیں تو وہ انڈین ہیں یار ویسے تو انڈینز بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں تھا لیکن اب پتہ چل گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں تو ویسے بھی جہاں سارے ہی اچھے ہوں برے نہ ہوں تو یار پھر اچھوں کی قدر کہاں ہوگی اور اگر سارے ہی برے ہوں تو اچھا کوئی نہ ہو تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے تو ہوتے ہیں سو میں سے پانچ پرسنٹ جو کہ جن کی خود پرورش کا نتیجہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی پرورش کس طریقے سے ہوئی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جتنی مرضی عجیب و غریب کومنٹس کریں اب یوز کریں جو کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اپنی ویڈیوز اسی طرح کنٹینیو رکھوں گا اپنی ٹرکسز دیتا رہوں گا انشاءاللہ آپ سب دوستوں کی میں ہیلپ کرتا رہوں گا دوستوں آپ بے فکر رہے ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی بھی پریشانی ہوگا آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہارٹنگ فور یو کیونکہ میں نے ہارٹ آپ کو نہیں کیا ان کو کیا ہے جنہوں نے مجھے کیا ہے ان سے میں نے تھوڑی سی اس طرح کی باتیں کی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں سے نہیں کی آپ اچھے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے خوش رکھے تو چلیں چلتے ہیں ٹرکس کی جانب ٹرکسز ماسٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تو دوستوں سب سے پہلے آپ کو دو ایپس کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے یہ آپ کو پلے سٹور سے آسانی سے مل جائیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو وہ دو ایپس کون سے انسٹال کرنے ہیں جو پلے سٹور پہ آپ نے سرچ کرنے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ایک وی پی این انسٹال کرنا ہے جو جس کا نام ہے سولو وی پی این یہ دیکھیں میرا آلریڈ انسٹال ہے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے سولو وی پی این اس کے بعد دوسرا جو ایپ ہے وہ ہے گوگل آپ نے ٹائپ کرنا ہے گوگل جیپنیز ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ جائے گا گوگل جیپنیز انپٹ ٹھیک ہے اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے تو میں اس کی پہلے آپ کو دکھا دوں گے یہ کافی گوگل جیپنیز انپٹ اور کیبورڈ کافی ہیں لیکن آپ نے یہ والا کرنا یہ ورکنگ میں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرا آلریڈی انسٹال ہے اس کی یہ دیکھیں پچاس میلین ڈاؤن لوڈنگ ہے اور 4.0 اس کی ریٹنگ ہے بہت ہی اچھی ریٹنگ ہے اس کی اور تو میرے آلریڈی انسٹال ہیں تو میں بیک چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں یو سی براؤزر اوپن کرتا ہوں کیونکہ میں نے یو سی براؤزر میں سونگ نیم آئی ڈی کریٹ کرنی ہے اگر آپ کی آلریڈی ایک آئی ڈی ہے تو اس کا نام بھی آپ سونگ نیم میں چینج کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرے آلریڈی ایک آئی ڈی یو سی براؤزر میں اوپن ہے اگر نہیں ہے آپ کی آئی ڈی آپ پہلے کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کا سونگ نیم چینج کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے آئی ڈی کریٹ جو کرنی ہے وہ سمپل نیم سے کرنی ہے جیسے یہ دیکھیں نا میری آمیر بابو کے نام سے آئی ڈی ہے تو اسی طرح آپ نے سمپل نیم سے پہلے کرنی ہے کریٹ اس کے بعد آپ نے اس کا نیم سونگ نیم میں چین کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو جب آپ اپنی آئی ڈی کریٹ کرتے ہو اکثر تو لوگ ٹیمپرلی میل پہ بنا رہے ہیں ٹیم میل پہ بنا رہے ہیں بعد میں کہہ رہے ہیں آئی ڈیاں نہیں بن رہی بنتی ہیں یہ ہو جاتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں چلو وہ ان کا فیل ہے مجھے کیا میں تو بہت بار کہہ چکا ہوں گا ٹیمپرلی میل کی آئی ڈیز کسی کام کی نہیں ہوتی تو آپ نے جب آئی ڈی کرنی ہے نا یوسی براؤزر میں یہ میری تو آئی ڈی کریٹ ہے نا لیکن اگر آپ نیو کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو یہاں پہ کلک کریں اور پھر سیٹنگ پہ کلیر کریٹ کریں یہ کافی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کلیر کہاں سے کریں یہ دیکھیں یہ کلیر ریکوڈز لکھا ہوئے نا یہاں پہ کلک کلیک کر کے آپ اس کو کلیر کر دیں سمپل تو میری آرardan یہ کلیر ہے تو میں کلیر نہیں کرتا ہے میں نے سنگ نیو میں چین کرنا ہے میری آرڈی یہاں ایک ایڈی ایک اپن ہے تو میں اس کا نام کلیر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو جو میں نے اب آپ کو دو ایپ انسٹال کروائی ہے ٹھیک ہے ایک سولو ویپین ایک گوگل جیپنیز تو سولو ویپین کو آپ نے اپن کرنا ہے اور یہاں آپ نے انڈو نیشیہ کنیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ انڈو نیشیا آپ نے کنیکٹ کرنی ہے انڈو نیشیا وی پین لازمی پروکسی جو ہے آپ کی انڈو نیشیا ہی کنیکٹ ہو ٹھیک ہے میری آل ریڈی کنیکٹ ہے آپ نے کنیکٹ کرنی ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میری آل ریڈی انڈو نیشیا کنیکٹ ہے یہ آپ نے انڈو نیشیا اس میں سرچ کر کے کنیکٹ کرنی ہے تو ہمیں جاتا ہوں اپنے اکاؤنٹ کی طرف تو یہاں دیکھیں یہ میرا آمیر بابو کے نام سے ہم نے اس کا نام چینڈ کرنا ہے سونگ نیم میں تو یہاں میں سیٹنگ پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد جنرل پہ پہلے آپ نے سمپل نیم پہ بنانی ہے اس کے بعد سونگ نیم میں چینڈ کرنا ہے بار بار بتا رہا ہوں بعد میں سمجھ نہیں آئی تو میرا کوئی قصور نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آمیر بابو کے ہے تو فرسٹ میں آپ نے یا میں پیسٹ کرتا ہوں یہ دینا ہے ٹھیک ہے یہ میں اپنی اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دے دوں گا یہ سیمبل ٹھیک ہے تو سیکنڈ میں آپ نے دینا ہے یہ سیکنڈ میں نہیں تھلڈ میں سوری میڈل نیم میں آپ نے سونگ لکھنا ہے جو سونگ کے نام کی آپ آئی ڈی بنانا چاہتے ہیں تو میرے پاس ایک سونگ لکھا ہوا ہے تو میں وہی یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں لازمی نہیں ہے آپ اتنا سا ہی لکھیں جتنا مرضی بڑا سونگ لکھ سکتے ہیں میں اتنا سا خود میں نے لکھا ہے ویسے ہی صرف ٹرک بنانے کے لئے یہ میں نے لکھا ہے گلہ تہرہ کریے کتے ایسی مر نہ جائیے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس طرح آپ نے یہ کرنا ہے اب یہ کہنا آپ نے لکھنا کیسے ہے یہ میرا تو آلرہی لکھا ہوا ہے نا تو آپ نے لکھنا کیسے ہے اس کو اور کیا کرنا ہے تو یہ سپیس کس طرح دینے ہے تو اس کی ٹرک میں یہ پہلے نام بنا لوں اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کس طرح کیریئٹ کرنا ہے سونگ پہ لے ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے آپ سے کیپورڈ انسٹال کروایا ہے یہ صرف اسی وجہ سے کروایا ہے اسی وجہ کے لئے کروایا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستوں گلہ تیرہ کریے کتے ایسی مر نہ جائیے ٹھیک ہے یہاں میں پاسورٹ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے پاسورٹ دے دیا اور میں اس کو سیو چین پہ کلک کر دیتا ہوں یہ لیں یہ دیکھیں دوستوں یہ میرا سونگ نیم آئی ڈی بن گئی جتنی چاہیں آپ اپنی سونگ نیم آئی ڈی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں گلہ تیرہ کریے کتے ایسی مر نہ جائیے جتنا بڑا سونگ نیم آئی بنا سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ آپ کے یہ ورڈز ہیں وہ کیپیٹل میں ہوں ٹھیک ہے اب دوستو یہ دیکھیں میرا نام ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہے کہ لوگ جو ہیں کچھ سپیس کچھ سیمبل جو دیتے ہیں آپ کو اپنے یعنی کہ ڈسکریپشن میں ان کی آپ کو ضرور دنی پڑے گی کوپی پیسٹ کی خود آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ بتاتا ہوں کہ کس طرح بنانے یہ دیکھیں میں نے سونگ پہلے یہاں کریٹ کیا ہے بعد میں میں نے اس کو وہاں پیسٹ کیا ہے تو پہلے میں کیپیرڈ اپنا وہی رکھ لیتا ہوں جو میرا ہے کیونکہ اس کا تو مجھے نہیں پتا جیپنیز کا تو جو سونگ بنانا چاہیں جس طرح کا بھی آپ بنا سکتے ہیں بینہ کسی ٹینشن کے ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھیں آپ نے کوئی بھی نوٹ بک اوپن کرنی ہے یا کسی پہ وٹس اپ پہ یا کئی میسیج میں آپ نے پہلے سونگ کر لینا ہے تو سونگ سب آپ کیپیٹل میں لکھ رہا ہے آپ نے ٹھیک ہے کوئی بھی سونگ ہو جیسے میں پھر سے یہی لکھ رہا ہوں گلا تیرا کریے گلا تیرا کریے ٹھیک ہے اب یہ بات کا یاد خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سپیس نہیں دینا ساتھ ساتھ میں لکھنا ہے جیسے یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے نا پورا گانا یہ گانا تو آپ نے اس طرح گانا پورا پہلے لکھنا ہے سپیس بلکل بھی نہیں دینا دوستو آپ نے ٹھیک ہے سپیس کیسے دینا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس طرح پورا سونگ لکھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے جو میں نے آپ سے انسٹال کروایا ہے کی بورڈ وہ سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اب میں وہ کی بورڈ اوپن کر لیتا ہوں اور یہ میں جیپنیز اب یہاں آپ نے اس کو سپیس دینا ہے ٹھیک ہے سپیس دینا ہے آپ نے یہاں سے یہ دیکھیں یہ سپیس رہا سوری یہ رہا سپیس یار یہ ہو نہیں رہا یار آپ دیکھ لیں یہ سائیڈ پہ جو ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں یہ سپیس دیں اس کو اس کے بعد تیرا پہ کلک کریں پھر سپیس دیں اس کے بعد کریئے جلہ تیرا کریئے ٹھیک ہے کتھے یہ سپیلنگ تھوڑی غلط ہو گئی ہے کتھے مر نہ جائیے اس طرح آپ نے سپیس دینے ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے سپیس دینے ہے اور یہاں سے پھر کوپی کر کے آپ نے وہاں میڈل نیم میں پیسٹ کر دینا ہے بس سمپل آپ کی آئی ڈی سونگ نیم میں کنورٹ ہو جائے گی دوستوں ٹرک پسند آئیے ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا مد بولنا دعا میں یاد رکھنا تینک یو اللہ حافظ